رام لالا کی پران پرتشتہ کے بارے میں تو آپ کو گودی میڈیا بہت کچھ دکھا رہا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ رام مندر کے بارے میں ودیشی اخبار اور وہاں کی میڈیا کیا کہہ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے اگر نہیں جانتے ہیں تو چنتہ نہ کریے آج آپ کو اس ویڈیو میں ساری سچائی سے ہم روبرو کروائیں گے نمسکار آپ الٹا چشمہ یو سی دیکھ رہے ہیں دوستوں آپ اخبار کے پنے پلٹ کر دیکھ لیجئے یا پھر گودی میڈیا کے چانلوں کو آن کر کے دیکھ لیجئے آپ کو کیول اور کیول رام مندر کی ہی خبریں نظر آئیں گی اس کے علاوہ انہیں کوئی اور خبر نظر ہی نہیں آ رہی ہے کوئی اور مدہ دیش میں اس وقت ہے ہی نہیں اب اس رام کو لے کر ودیشی میڈیا اس رام مندر کے بارے میں ودیشی اخبار کیا کچھ لکھ رہے ہیں اسے دیکھئے پہلا یہ خبر دیکھئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے سو وار کو رام مندر کے ادھاٹن کے ساتھ ہی ہندو راشروادیوں کا سنکل پورا ہو جائے گا اور اپریل مائی میں ہونے والے آمچناف سے پہلے بھارت کے سب سے ویوازپد دھارمک ستھالوں میں سے ایک میں مندر کے ادھاٹن سے نریندر موڈی کی راجنیتی کو بڑی رفتار ملے گی وہ ریکارڈ تیسری بار ستہ میں آنے کی کوشش میں ہے وہ ہندووں کو اپنی اور آکرشت کرنے کی کوشش میں ہے جو بھارت کی آبادی کا 80 فیصدی ہے دوستو واشنگٹن پوسٹ کے علاوہ فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے آیودیا میں ہندووں کو ٹرپنتیوں کی اور سے ایک مسجد گرائے جانے کے تین دشک بعد بھارت کے پردھار منتری نریندر موڈی اسی جگہ بھاوی ہندو مندر میں پران پرتشتہ سماروں میں حصہ لیں گے ایسا کر کے وہ اگلے لوگصبہ چناف کا ابھیان شروع کر رہے ہیں اور اس میں دھارمک راشترواد اہم بھومی کا ادا کرے گا وشلیشکوں کا کہنا ہے کہ ایک بار مندر بن گیا تو پھر اندرہ گاندی کے بعد بھارت کے سب سے طاقتور نیتہ نریندر موڈی مضبوط اور ستھائی وراثت بن جائیں گے نریندر موڈی رسس اور بی جے پی کی اور سے دوبارہ شروع کیے گئے ہندو تو آندولن کی لہر پر چڑھ کر ستہ میں دوبارہ آئیں گے دوستو اگبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ موڈی پر لکھی ایک کتاب کے لیکھا نیلانجن مکھوپادیائے کہتے ہیں کہ موڈی آیودیا کو ہندو تو کا ویٹکن بنانا چاہتے ہیں وہ اتحاس میں مہدپون ویقتی ہونے کی ہمیشہ سے ان کی اچھا رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھوش میں ان کے بارے میں دوسرے راشتری مہا پروشوں کے جیسے ہی ایک مہان پروش بن کر جانا جائے اس کے علاوہ ایکنومسٹ کی یہ خبر بھی دیکھ لیجے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بی جے پی ہندوٹو کے آدھار پر ایک راشتی پہچان بنانا چاہتی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہندوٹو یا ہندوغات کو سالوں تک مسلم اور بریٹش حملہ واروں نے دبایا ہے اسی لئے آیودیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بی جے پی کے چناوی ناروں سے کہیں آگے کی بات ہے حالانکہ یہ آیوجن غیر ادھکارک طور پر بی جے پی کی چناوی کیمپیننگ ہے دوستو نریندر موڈی نے اس دن لوگوں کو دیوالی منانے کے لئے کہا ہے حالانکہ 80 فیصدی ہندووں میں بہتوں کو ماننا ہے کہ آیودیا میں مندل کا نرمار کوئی جیت نہیں ہے اس میں 14 فیصدی مسلمان بھی شامل ہے پردان منتری اچانک اتنے لوگ پریئے نہیں ہوئے ہیں بی جے پی جس میں 82 فیصدی میڈیا گھرانوں کا ماننا تھا کہ ان کے کرمچاری بی جے پی کا سمرتھن کرتے ہیں آپ کو بتا دے دوستو کہ نقباروں کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی میڈیا ایجنسی روائٹرز نے بھی رام مندر کی پرانپرتشتہ پر وستار سے ایک خبر چھاپی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی پردان منتری نریندر موڈی اور رنے والے ٹرسٹ دوارہ آیوجت اُدھگاٹن سمارو آم چناؤ سے چند مہینوں پہلے ہو رہا ہے اور یہ چناؤ بی جے پی کے پالے میں ہی جانے کی امید ہے جس طور ویدیشی میڈیا کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ رام مندر کے اُدھگاٹن پر بی جے پی چناؤ میں فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور ویدیشی میڈیا جانتی ہے کہ یہ سب کچھ صرف ایک راجنیتک ایونٹ بازی ہے لیکن اب یہی بات جب شنکرہ چارے کہتے ہیں وپکش کہتا ہے تو انہیں دھرم ویروہ دی کہا جاتا ہے گودی میڈیا اس حقیقت پر بات نہیں کرتی جس پر ویدیشی میڈیا کھل کر لکھ رہا ہے اور اپنی بات بھی رکھ رہا ہے خیر آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے یہ قبر آپ الٹا چشمہ یو سی پر دیکھ رہے ہیں میرا نام ہے فرید انساری آپ رہن سوست مست پس یہی ہے دعا ہماری ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے البدا